بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں جل دیل دی گائٹن کے چپٹر 33 کو بلڈ کی جنٹ کا یہ ایک بہت امپورٹن چپٹر ہے ایمزیگوز کی حوالی سے بھی امپورٹنٹ ہے اور ایسیگوز کی حوالی سے بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کوئشنز انسان سا 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 ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بیسیس بچن نے بتایا جیئے پہ جو کاربنٹر سا مکنورٹ ہو رہتے ہیں اس کو بھی ہلپ کر رہو تھے پھر اندرکہ ہیمولو میں جو سا ہے وہ ایک بہت اچھا ایسید بیس بفر ہوتا ہے ہماری بوڈی کے اندر اس میں بھی کو مشکل یہ نہیں تھی پھر شیپ اور ساہید آب ایسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے در شیپ ہوتی ہے وہ بائیک انکیف ڈسک ہوتی ہے اب یہ آپ سے ایم سٹو پوچھے جاتے ہیں کہ شیپ بائیک انکیف ڈسک پھر اس کی ڈیمینشن اس کی ڈیامیٹر 7.8 مکر میٹر ہوتا ہے ٹھکیسٹ ایڈیا پہ اس کی ڈیامیٹر 2.5 مکر میٹر ٹھکیسٹ ایڈیا پہ اس کی ڈیامیٹر 1 مکر میٹر پھر اس کی ڈیمینشن ہوگا ہے اس کے لئے اس کی ڈیامیٹر تھوڑی ایکسٹا ہوتی ہے تاکہ یہ سکویز آؤٹ سکویز کر کے مختلف دیکھوں سے گزر سکے پھر کنسٹریشن اور آر بی سی بہت ایپورٹنٹ میلز اور فیمل دونوں کے اندر ملز کے اندر 5.2 ملین پر کیوبک میٹر اور فیملز کے اندر 4.7 ملین پر کیوبک میٹر یہ پاس پیپر میں ایسی کیو آیا گیا ہے ان دونوں کی کنسٹریشن پوچھی ہوئی ہے ٹھکے یہ ایسی کیو بھی آ ساتا ہے اور ایسی کیو بھی پھر کوانیٹیو ہیموگلوبیاں کو دیکھتے ہیں ہنڈر ایمیل آف بلیڈ کے اندر 20 ایمیل آف آکسیجن میکسوم کپیسٹی ہوتی ہے اور ویسے عام طور پر 100 ایمیل آف بلیڈ کے اندر میکسوم 19 ایمیل آکسیجن ہوتی ہے تو یہ جو ویلیوز ہیں 20 ایمیل آف 19 ایمیل یہ ایم سی کیو میں آ سکتی ہیں ویسے ایک دو آوے لیپی انہوں نے بتائے گی ہیں 100 ایمیل بلیڈ کے اندر ہیموگلوبین کتنی ہوتی ہے میلز میں 15 گرام ہیموگلوبین فیمیلز میں 14 گرام ہیموگلوبین ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہیمیٹوکرٹ ہیمیٹوکرٹ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں volume of rbc is divided by volume of blood اس کو ہم کہتے ہیں ہیمیٹوکرٹ اس کے normal value of 40 to 45% ہوتی ہے یہ ویسے آگے ہم انشانلہ ڈسکس کر لیں گے پھر rbc کی پروڈکشن کی بات کہتے ہیں پروڈکشن سائٹس تین طرح کی یاد رکھنی ہے early amuric life میں yoke sack اور پھر بعد کی جو middle trimester of gestation اس میں liver اور ultimately birth کے وقت یا اس سے پہلے جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس کے اندر bone marrow اور bone marrow میں جو میں رکھیں گے جو flat bones ہوتی ہیں ان کا bone marrow خاص طور پر زیادہ rbc produce کر رہا ہوتا ہے further ages میں شروع شروع میں جو ساری bones produce کر رہی ہوتی ہیں لیکن آہستہ ہے جیسے age بڑھتی ہے انسان کی تو long bones کا bone marrow کم کرنا شروع کر دیتا ہے اور flat bones کا bone marrow rbc produce کرتا رہتا ہے ساری زندگی اس کے بعد ہے genesis اور blood cell کی طرف pluripotential hematoprotect stem cells ہوتے ہیں جسے ہمارے پاس سارے blood cells فارم ہوتے ہیں یہ differentiate کرتے ہیں مختلف cells میں سارے cells فارم ہوتے ہیں جب کسی pluripotential hematoprotect stem cells کو پیچل درس کو کیا مستقبل ہے ایسے سب کو کہتے ہیں committed stem cells وہ committed stem cells جن کا مستقبل rbc بننا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں pluriforming unit erythrocyde pluriforming unit erythrocyde پھر مختلف inducer دو طرح کے inducer ہوتے ہیں ایک growth inducer ایک differentiation inducer یہ دونوں کام کرتے ہیں اور ultimately یہ بنیتا ہے ایک rbc ایک red blood cell growth inducer میں سے ایک کرنے نام دیا ہے interleukin 3 تو interleukin 3 یہاں کو پتہ ہونا چاہی ہے rbc کا ایک growth inducer ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مختلف conditions ہوتی ہیں جیسے کہ oxygen کی کمی ہو یا کوئی disease ہو یہ مختلف conditions ان inducers کو increase decrease کرتے لیتی ہیں جب rbc کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو یہ inducers زیادہ produce ہوتے ہیں یہاں پر نے بتایا oxygen کی کمی ہو تو ایسے condition کے اندر growth inducer یہ زیادہ کر دی جاتے ہیں increase کر دی جاتے ہیں پھر stages کی ضرورت یہ stages ایک sq آ سکتا ہے اچھا important time sq بنتا ہے پاس ویپر میں sq مطلب یہ آیا ہے stages آٹھیں بتانی ہیں اس کیلئے سب سے پہر سب سے آسان ہے آپ ایک نمونے سے یاد رکھ لیں c پر بھاری پور c stand for cluniforming unit p stands for pro rethroblast یہ لکھا ہے b stand for bezophyllate rethroblast p stands for polycrimatophilate rethroblast o stand for orthocrimatophilate rethroblast r stand for reticulocyte e stand for ethrocyte تھیک ہے تھوڑھ سوڑا سی بیسک میں کوئی بتایتا ہوں pro rethroblast کے اندر نیوکلیس بہت بڑا ہوتا ہے تقریبا سارے جگہ نیوکلیس نہیں سنبھالی بھی ہوتی ہے bezophyllate rethroblast کے اندر نیوکلیس ختم ہونا شروع ایسے ایسے ڈسپیر ہونا شروع ہوتا ہے کرویٹن وغیرہ موجود ہوتا ہے اس لئے bezophyllik ہے پولی کرویٹر فیلوک میں ہلکی ہلکی سی ہیمگلوبن اپیر ہونا شروع ہو جاتی ہے کرویٹر فیلتر فیلتر بلاش اس کا سمسلہ جو کریٹریسٹک چیز ہے وہ اس میں نیوکلیس بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انک سپوٹ نیوکلیس ٹھیک ہے یہ مشتاق میں لکھا ہوئے یہاں پہ نہیں لکھا ہوئے لیکن باہر پتا ہونا چاہیے ریٹیکلو سائٹس جب ریٹیکلو نیٹ ورکس وغیرہ اس کے میں موجود ہوتے ہیں مطلق اورگنالی وغیرہ پیچھے ختم ہو چکی ہیں لیکن ابھی ریٹیکلو نیٹ ورکس وغیرہ باقی رہتے ہیں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹیکلو سائٹس جب ریٹیکلو سائٹس بن جاتا ہے تو بون میرو سے یہ بلڈ کیپلری میں انٹر ہو جاتا ہے سکویز آؤٹ ہو کے انٹر ہوتا ہے سکویز ہونے کو ہم نام دیتے ہیں ڈائیپیڈیسز اور بلڈ کیپلری میں آنے کے بعد یہ ریٹیکلو نیٹ ورکس وغیرہ بھی ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے ہاں ایلٹی میلٹی بن گئے ماہ میں پاس مچور ایریترو سائٹس اب ایریترو سائٹس میں کوئی ریٹیکلو نیٹ ورکس بھی نہیں ہے کوئی نیوکلس بھی نہیں ہے اور پروپ پر بہت زیادہ ہیموکلو بین موجود ہوتی ہے ٹھیک پھر دیکھتے ہیں ہم ایریترو پوائٹن کو ایریترو پوائٹن ہوتی ہے جو کہ آر بی سیز کی پروڈکشن کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے کن سیکویشن میں ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے جن سیکویشن میں ہمیں زیادہ آر بی سی کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ آر بی سی کی ضرورت کب پڑتی ہے جب کوئی انیمیا وغیرہ ہو دیکھتے ہیں ہیموکلو بین کی کمی ہے آر بی سی زیادہ پروڈز کرنے پڑیں گے ہائی ایلٹیٹوٹس پر گئے ہوئے ہیں وہاں پہ آکسیجنیشن پروپر نہیں ہو رہی زیادہ آر بی سی کی ضرورت پڑے گی کوئی ڈیز ہو گیا سیکولیشن کی بلڈ فلو کام ہو رہا ہے جب کوئی کارڈیک فیلیٹ وغیرہ ہے زیادہ آر بی سی کی ضرورت پڑے گی اسی طرح سے دیکھتے ہیں ایج سٹرنٹ فور ہائی آلٹیو ڈی سٹرنٹ فور ڈی سٹرنٹ فور ڈیز پھر ایلٹیٹوٹن کی قصر سے سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے ری جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور آر بی سی کے پروڈکشن کو انکلیز کرتا ہے سیمپل سی سٹیٹپنٹ ہو گئی اچھا پھر ایلٹیوپورٹن پروڈیوز کام پہ رہا ہوتا ہے 90% کیڈنیز کے اندر پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اور باقی کچھ نہ کچھ یہ لیور کے اندر پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے اور کیڈنیز کا ہمارا یہ خیال ہے انٹرسٹیشل سیلز وغیرہ سے پروڈیوز ہوتا ہے کرتا بیش کے لیے کیا ہے یہ ریلیز بیش کے لیے کس طرح سے ہوتا ہے اس کے ایک جین ہے جائی سی بات ہے ایریتروپارٹن جین وہ جین جب بھی ٹرانسکرائب ہوگی تو ایریتروپارٹن بن جائے گا اور اس کے ٹرانسکرائب کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جب کیڈنیز کے اندر ہائیپاکزی ہوتا ہے آکسین کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر ریلیز ہوتا ہے ہائیپاکزیا انڈیوسیبل فیکٹر یہ ہائیپاکزیا انڈیوسیبل فیکٹر جا کے اٹیچ ہوتا ہے ہائیپاکزیا رسپانس ایلیمنٹ پر یہ جو ہائیپاکزیا رسپانس ایلیمنٹ ہے یہ ایریتروپارٹن جین کا کمپوننٹ ہے تو جب یہ اس کے ساتھ یہ ٹیٹ ہوتا ہے تو یہ جو ایریتروپارٹن جین ہے وہ ٹرانسکرائب ہوتی ہے ایریتروپارٹن فارم ہو جاتا ہے ایریتروپارٹن فارم ہوگا اور اس نے ریلیز کی پڑکشن کو انکریز کرنا تو ہمیں پر چل گیا ہائیپاکزیا سے ایریتروپارٹن کی فرمیشن ہوتی ہے اچھا ایریترو پارٹن آر بی سی کی فارمیشن کا یہ پورا سلسلہ تھا اس میں سے خاص طور پر کون سے سٹیپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کون سے سٹیپ کو سپورٹ کر رہا ہے آر بی سی کی پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں تو یہ پرو ایریترو بلاس کی جو فارمیشن ہے یعنی کہ کلونی فارمینٹ جو نور ایریترو سائیڈ سے تو پرو ایریترو بلاس بنا تھا اس کے اندر یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائیپوگزیا کے بعد ایریترو پارٹن تو فوراں بڑھ جاتا ہے لیکن نمبر آر بی سی چار پائنٹ دنوں بعد بڑھتے ہیں کیونکہ ایریترو پارٹن نے پرو ایریترو بلاس انکریز کیے تھے اور ان پرو ایریترو بلاس کو آر بی سی بنتے بنتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ اولی بات یہاں پر ڈسکس ہو گئی پھر آتے ہیں ہم فالیک ایسٹ اور وائٹمین بی کی طرف یہ فالیک ایسٹ اور وائٹمین بی ملک کے فارم یہ رولپلے کر رہے ہونے ہی ایک سٹیپ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی یہamیں کی سائز بہت دارے دین اے کا پرٹ ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ دین اے کے سنسیٹز میں ایسنشل رولپلے کر رہا ہوتا ہے ان وائٹمینز کی کمی ہوگی تین اے بننے سکیں گے دین اے سے ہی نہیں بنے گا تو آر بی جز آر بی جیز کا سائز بہت دو ہوگا ان کو ہم ایکروسائٹز کہتے ہیں یا ان کی وہ جو ممبرین ہے وہ بہت فریجائل ہوتی ہے جس کی ویسے ان کا شارٹ لائف سپین ہوتا ہے اب جب ویٹمان بیٹویل وہ فولک ایسے رہے اس کی ایبزورپشن کی طرح ہوتی ہے بیسیکلی گیسٹرک میکوزہ ریلیز کرتا ہے انٹرنزک فیکٹر یہ انٹرنزک فیکٹر ویٹمان بیٹویل کو ساتھ لگ جاتا ہے گٹ کے اندر اور وہاں پہ اس کو ڈیجیسٹن سے بچاتا ہے انہیں ڈیجیسٹ نہیں ہونا جاتا پھر بائن کرتا ہے ریسیپٹر پہ اس کو ایبزورپ بھی کرواتا ہے اور پھر پینو سیٹوسیز سیلز کے اندر انٹر بھی کرواتا ہے تو انٹرنزک فیکٹر ساری سپورٹ کرتا ہے ویٹمان بیٹویل کو ہیلپ کرنے کے لیے اگر انٹرنزک فیکٹر پروڈیسٹ نہیں ہو رہا گیسٹرک میکوزہ کی کسی پرابلوں کی ویسے انٹرنزک فیکٹر پروڈیسٹ نہیں ہو رہا تو سمجھ میں یہی ہے کہ ویٹمان بیٹویل کی اگر ایبزورپشن صحیح نہیں ہوگی تو آقے پاس پر نیشے سینیمیاں ہو جائے گا اسی طرح سے وہ بتا رہے ہیں اگر فولک ایشٹ کی ایبزورپشن میں کوئی مسئلہ آگیا ہے گیسٹر انٹرنزک فروڈ ہے کوئی ایسے ایشوز ہیں فولک ایشٹ میں ایشو آگیا ہے تو ابھی میچوریشن فیلیل ہو جائے گا تو یہ فولک ایشٹ اور ویٹمان بیٹویل جو ہیں یہ آر بی چیز کی پروپر فرمیشن کے لیے ان کی میچوریشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کی ڈیفیشنسی بھی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور تھوڑا ہروں کی ایبزورپشن کے بارے میں نے انہوں کو بتا دیا پھر آتی ہے ہیمولومن فرمیشن یہ ہے بائیوکم میں کام کچھ دیٹیل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ تو بہت بریف لی انہوں نے بتا ہی ہے تو ویسے جن کا مردیل سسٹم ہے وہ تو بائیوکم سی کر لیں گے لیکن یہاں پہ ہلکہ سا میں بتا جاتا ہوں اگر اس کے بارے میں ایسی کیو آ جائے تو اچھا دو سکسنل کو اے پلس دو گلائسین ملکے بنتا ہے ایک پائرول چار پائرول ملکے بنتے ہیں ایک پروٹو پور فیرن نائن پروٹو پور فیرن نائن کے دمیان میں جب آئرن آ جائے تو اس کو پھر بن جاتا ہے یہ ہیم ایک ہیم کے ساتھ جب پوری ویپٹائیڈ لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں پھر ہیموگلوبن چین مختلف طرح کی چینز ہوتی ہیں آلفا چینز بیٹا چینز گیما چینز اس طرح سے مختلف طرح کی چینز ہوتی ہیں چار ہیموگلوبن چینز ملکے بنتا ہے ایک ہیموگلوبن مولیکیول یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ دیکھ رہی ہے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا چار ہیموگلوبن چینز ملکے بنتا ہے ہیموگلوبن مولیکیول سب سے مشہور ہیموگلوبن مولیکیل ہے ہیموگلوبن اے ہیموگلوبن اے بن رہتا ہے دو ایلفا چینز پلس دو بیٹا چینز سے ٹھیک ہو کی بات اچھا ہیموگلوبن کے فرمیشن سٹارٹ ہوتی ہے اندہ پرو ریترو بلاس اور ریٹیکلو سائیڈز تک چلتی رہتی ہے یعنی یہاں پہ ہیموگلوبن کے فرمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ریٹیکلو سائیڈز تک یہ چلتی چلی جاتی ہے تو یہ ایلسٹ کو کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے اچھا اب ایک ہیموگلوبن مولیکیل کے اندہ چار ہیموگلوبن چینز تھی اس نے ایک ہیموگلوبن مولیکیل جاتا چار ہی ہیں یہاں ہم کہہ جاتے ہیں ایک ہیموگلوبن مولیکیلز چار آئرن ایٹمز ہیں ایک آئرن ایٹم ایک آکسیجن مولیکیول کو اپنے ساتھ بائنڈ کرتا ہے ریورسیبلی بائنڈ کرتا ہے کوڈینیٹ کوولینٹ بانڈ بانڈ بنا کے تو کوڈنیشن بانڈز بنتے ہیں آئرین اور آکسیجن کے اور ایک آئرین کے ساتھ ایک ہی آکسیجن مولیکیول لگتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیموگلوبن مولیکیول کے اندر ٹوٹل چار آکسیجن مولیکیول بائنڈ ہو سکتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھا ہمارے پاس ہیموگلوبن اے اب اگر ہیموگلوبن اے کی بیٹا چین پہ سکس پوزیشن پہ ویلین کی جگہ گلوٹیمک اسے لگ جائے یعنی کہ ایک ابنورمیلٹی ہو جائے تو ہیموگلوبن اے کی بجائے اس کو کہتے ہیں ہیموگلوبن اے اور یہ ہوتا ہے سکل سیل انیمیا سکل سیل انیمیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آکسیجن کی ہلکی تھی کمی ہو تو کرسٹلز بننا چیز ہو جاتے ہیں سکلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایون ففٹین مائکر میٹر تک لمبے لمبے کرسٹلز بن جاتے ہیں یہ اتنے لمبے کرسٹلز ہو جائے ہیں آپ کو پتہ ہے آر بی سی کا اپنا ڈیامیٹر سیم پونٹ ایٹ میکر میٹر ہوتا تھا آر بی سی کو بھی رفتر کریں گے دسکشن کریں گے اور یہ پرابلمز کاؤز کرتے ہیں ٹھیک ہوگی بات اچھا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں ناکھ بجائے جی ریورسی بیلی کو مائن کرتا ہے آر ایون کو بیسی کی تکیو دسکس کرتے ہیں اور اگر ہیموگلوپن کے فیکٹرز کو دیکھا جائے تو وائٹمین سی پروٹینز آر اینڈ کوپر اور بائل سوٹس لگا رہا ہے ہیموگلوپن کی پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آر اینڈ کو میں توڑا ہی ہاں پہ ڈیسکس کرنا ہے آر اینڈ ہماری باڈی کے اندر بہت سے اسنیل ایلیمنٹس میں ہوتی ہے مائوگلوپن، سائٹوکروم، سائٹوکروم آکسیڈیز، پاراکسیڈیز، کیٹالیز، ہیموگلوپن سب میں ہوتی ہے ٹھیک ٹوٹل ماری باڈی کے اندر 4-5 گرم آر اینڈ ہوتی ہے اس 4-5 گرم میں 65% اندر فرم آر ہیموگلوپن ہوتی ہے اور باقی 4% جو ہے مدھر 4% مائوگلوپن اور باقی اور فرم میں موجود ہوتی ہے آر اینڈ آر اینڈ کی ٹرانسپورٹ اور سورج کے بارے میں ہم دیکھیں گے پلازما کے اندر پروٹین کا نام ہے اپو ٹرانسفیرٹن ٹھیک ہے یہ اپو ٹرانسفیرن اس اپو ٹرانسفیرن کا ساتھ جب آر ایرن اٹیچ ہو گتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں صرف ٹرانسفیرن اپو ہٹا دیا اپو ٹرانسفیرن بن گئی ٹرانسفیرن ٹھیک سیل کے اندر اپو ٹرانسفیرن اب سیل کے اندر اس فرم میں آر اینڈ سٹور ہوتی ہے اس لیے اس فرم آف آر اینڈ کو ہم سٹورج آر اینڈ بھی کہتے ہیں جو ایکسس آر اینڈ ہوگی یعنی کہ اپو ٹرانسفیرن سے بھی جو ایکسس ہوگی وہ سٹور ہوتی ہے ان ایکسٹریم لی انسوربال فارم پھر ہمیں جہاں بھی آر اینڈ کی ضرورت ہوگی یہ جو فرٹن تھی یہاں سے آر اینڈ نکلے گی اور باڈی میں دیکھ چلی جائے گی ٹرانسپورٹ ہوگی ٹرانسفیرن کی فرم میں اور وعدہ پہنچے گی جہاں پہ ہمیں آر اینڈ کی ضرورت ہے اگر آر اینڈ کی ڈیفیشنسی ہو کوئی ایبزورپشن آر اینڈ کی سیسے نہیں ہو پا لی آر اینڈ کی ڈیفیشنسی ہو تو آپ کو پتا ہے آر اینڈ ہیم کا ایک بہت ضروری پارٹ ہے ہیم پروپر نہیں ہوگی ایسے انیمیا کو ہم کہتے ہیں ہائپوکرومک انیمیا پہلے ویٹیموں کی ڈیفیشنسی ہم نے پڑھا تھا پرنیشیس انیمیا ابھی ہم پڑھے ہیں ہائپوکرومک انیمیا اس کے لئے ڈیلی لاؤس آف آر اینڈ کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے آر اینڈ ہماری باڈی میں ایچ ڈیلو پان سکس میلی گرام جو ہے وہ فیشنس کے ثروح ایکسکریٹ وغیرہ ہوتی ہے ایبزورپشن آف آر اینڈ کس طرح سے ہوتی ہے بسکری اس نے بھی یہاں پہ اگین انہوں نے ایپو ٹرانسفرن اور سیلٹن وغیرہ کا ذکر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موڈریٹ اماؤنٹ آف ایپو ٹرانسفرن جو ہے وہ بائل کے اندر بھی موجود ہوتی ہے یہ بائل سے آجاتی ہے دیڈن وغیرہ میں اور یہاں پہ ہی ایپو ٹرانسفرن آر اینڈ کو اٹیچ کرے گی ٹرانسفرن میں کروٹ ہوگی ٹرانسپورٹ کروائے گی آر اینڈ کی ایون ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کو جہاں بھی سیل میں انٹر کروانا ہوگا سیل میں بھی انٹر کروائے گی تو یہ آر اینڈ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے اور باڈی کے اندر اس کو ٹرانسپورٹ کرواتی ہے پھر ریگولیشن آف ٹرٹل آر اینڈ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں اگر ابزورپشن زیادہ ہوگی تو باڈی میں آر اینڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی ڈیسٹ کیسے ہوتی ہے جب یہ آر بیسیز اول ڈیز کا ہو جاتا ہے یعنی بانٹوٹی ڈیز پوری کر چکا ہوتا ہے تو پھر یہ سپلین میں ریڈ پرپ کے اندر خاص طور پر وہاں پہ جاکے یہ خراب ہو جاتا ہے برش ہو جاتا ہے اس کے لئے وقت ہم نے بتایا ہے کہ آر بیسیز میں موجود انزائمز کیا کیا کام کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں سیل میں بلین کی پلائیبیلیٹی کو منٹین کرنا ٹرانسپورٹ آئینز میں رول پلائے کرنا ہیمز کی اوکسیڈیشن کو پریونٹ کرنا اور اسی طرح سے ہیموگلوبین کے اندر آئرن کو رکھنے کے لئے اس کو فیرس فارم میں رکھنا ہے انسیڈ آف فیریک فارم تو یہ بہت سارے فنکشن ہیں اس کے ہم نے دیکھتا ہے لائیس بین آف آر بیسی وان پونٹی ڈیز ایم سکیو آزادہ وان پونٹی ڈیز اور ڈیسٹ کہاں پہ ہوتی ہے آپ کو خاص طرح پتانا ہوں کی اندر ریڈ بیلپ آف سپلین ٹھیک آہ دسٹرکشن آف ہیموگلوبین کی بات کیجئے آر بی سی کی دسٹرکشن ہو گئی یہاں پہ ہیموگلوبین کی دسٹرکشن کے بارے میں دیکھتے ہیں ہیموگلوبین کی دسٹرکشن ہمارے پاس بہت سی جگہ پیور ہوتی ہے جس طرح لیور کے میکروفیجز ہوتی ہیں کوفر سیلز ان کے اندر بھی ہوتی ہے اور سپلین کے میکروفیجز بوہمیلہ کے میکروفیجز جہاں بھی ہوگی ادھر اس جگہ کے میکروفیجز ہوتے ہیں آپ اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے اور یہ جو ایک پیگمنٹ بائر پیگمنٹ فارم ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا نام میں بیلی روبین یہ بھی میں پتہ آپ کو مشکل چیز نہیں ہے بات میں نے نام دیتے تک کہ ایم سکیو ہے تو پتہ ہو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انیمیاز کو اب انیمیا پوری سٹی میں رہے رہ کے شپٹر میں انیمیا اگر تو بلیڈ لاؤس ہو گیا ہے تو آر بی سٹیت نے کام ہو جائیں گے بوڈی بہت تیزی سے آر بی سٹیت کے پرویوز کو نکی کوشش کرے گی چھوٹے چھوٹے آر بی سٹیت بنیں گے ایسے آر بی سٹیت کو کم کرتے ہیں مایکرو سٹیٹک ٹھیک ہے تو اس کو آپ مایکرو سٹیٹک انیمیا بھی کہہ سکتے ہیں ہائپوکرومک انیمیا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو آرن کے ڈیفیجنشی تھی تھی یہ بھی ہائپوکرومک انیمیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہائپوکرومک انیمیا کے دو تین فارمز آپ نے دیکھ لی اس کے بعد اگر بون میروہ کے اندر کو ڈسفنکشن آگیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اے پلاسٹک انیمیا ٹھیک ہے اچھا اگر بون میروہ کے اندر ڈسفنکشن کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ٹاکسک کیمیکرز ہوتے ہیں آٹو امیون ڈسورڈر ہوتے ہیں کچھ ریڈیشنز ہوتے ہیں تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ہمیں نہیں پتا کہ کون سی پرٹیکلز وجہ اس کو کاؤس کر رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈوپیٹک آئیڈوپیتھک اے پلاسٹک انیمیا ٹھیک ایسا اے پلاسٹک انیمیا جس کا کاؤس ہم نہیں پتا اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈوپیتھک اے پلاسٹک انیمیا یہ انیمیا اس کا ٹاپک خاص طور پر بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ یہ میں رہا ہوں ساتھ ساتھ بتا دوں میں ایسی کیوز کے والے سے بھی خاص طور پر اچھا جی پھر اس کا الانس کیا ہوتا ہے اے پلاسٹک انیمیا کا یا تو بلڈ ٹرانسٹن کرتے رہیں یا پھر بہر میروہ ہی ٹرانس پلانٹ کر دیں پھر آتا ہے مگیلر بلاسٹک انیمیا اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں یہ آپ نے پڑھا تھا پر نیشنس انیمیا اس کو دوسرا نام مگیلر بلاسٹک انیمیا بھی ہے تو وائٹمینز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے فولک ایسر و وائٹمین بیٹولف کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کو مگیلر بلاسٹک انیمیا حضرت ہے جس میں بڑے بڑے آبیسٹس بنتے ہیں تھوڑے لائف سپین والے آبیسٹس بنتے ہیں اس کا کاؤس بیسی کیلئے کیا ہے انٹرنزیک فیکٹر کی کمی انٹرنزیک فیکٹر کی کمی ہوتی ہے تو وائٹمینز پروپر لی ابزورب نہیں ہو پاتے اور وائٹمینز کی کمی کی ویسے کہ سارا کچھ ہو جاتا ہے آج اپھر دیکھتے ہیں ہیمولیٹک انیمیا ہیمولیٹک انیمیا جس میں بریک ڈاؤن ہو رہا ہے آبیسٹس بریک ہو رہے ہوتے ہیں کیا وجوحہ ہو جاتی ہیں آبیسٹس کی بریک ہونے کی تو مختلف ہیمولیٹک انیمیا دیکھیں گے نمبر ایک ہیمولیٹک انیمیا کوئی جنیٹکس ایسی ہیں ہیمولیٹک طور پر آر بیسٹس سفیر ہیں ٹھیک ہے ان کی شیپ بائیکن کے بلکہ سفیر ہے تو ایسے آر بیسٹس جلدی برس ہو جاتے ہیں سپلینک پلپ میں وہ جو ریڈ پلپ پلپ ریڈ پلپ تا سپلین تھا وہاں پر جلدی برس ہو جاتے ہیں دوسرا سکل سر انیمیا یہ ہم نے دیکھ رہا ہے یہ مولو بن ایس کس طرح فارم ہو رہی ہوتی ہے بیٹا چین پر سکسینے کے سرکی جگہ سوری ویلین کے جگہ گلٹائم میں کسی لگ رہا ہوتا ہے تو یہ فارم ہو جاتی ہے خیر اچھا جی پھر آتے ایترو بلاس آر ایچ نیگٹیف مدر کے اندر اگر آر ایچ پوزیٹیف فیٹس ہو تو فیٹس کے آر بیٹس مدر میں جاتے ہیں مدر کے اندر انٹی آر ایچ انٹی بوڈیز منتی ہیں یہ انٹی آر ایچ انٹی بوڈیز جب فیٹس میں آئیں گی تو وہ فیٹس کی آر بیٹس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گی ایسے فیٹس کے چیلے میں بہت سے سمٹنز ہوتے ہیں جونڈیس وغیرہ بھی ہوتا ہے یہ وہ ٹھیک ہے جی ایفیکٹس آف انیمی مندر فکشل سکولیٹی سکسٹم ساری بات ہے جب انیمیا ہوگا تو بلڈ کی ویسکوسٹی بہت کام ہو جائے گی آر بیٹس کی تعداد کام ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کارڈیک آپ پوٹ کام ہو سکتی ہے بوڈی کے مختلف ٹیشوز کہیں گے ہمیں آکسیزن نہیں مل رہی اس لیے مختلف ٹیشوز بلڈ ویسل کو ڈیلیٹ کریں گے تاکہ زیادہ زیادہ بلڈ آسکے تو بلڈ ویسل کی زیادہ بلڈ جائے ہارڈ بچارہ بہت ہے جیسے پمپنگ کر رہا ہے تو یہ مختلف اشوز آتے ہیں آگے چلتے ہیں پولیس آئی ثیمیا کی طرف انیمیا سے کام امپورٹنٹ ہے بہرحال اس کے اندر بھی اگر دیکھیں جو پولیس آئی ثیمیا ویسے خاص طور پر تھوڑا بہتا امپورٹنٹ ہے سکنری پولیس آئی ثیمیا ہمیں ریزن نہیں پتا کسی بھی وجہ سے بارہال پولیس آئی ثیمیا ہے فیزیلوجیکل ریزن ہیں تو ایسے سکنری پولیس آئی ثیمیا کو ہم فیزیلوجیکل پولیس آئی ثیمیا بھی کہہ جاتے ہیں ہوتا بس کیلئی کیا کہہ بہت زیادہ نمبر آف آئر بیسید بننا چلو ہو گئے ہیں کام کے نئے چھوٹے مطلب ہے بیماری لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نمبر آف آئر بیسید بننا چلو ہو گئے ہیں خاص طور پر یہ جب پولیس آئی ثیمیا ویرا ہے یہ کسی پیتھولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی جنیٹک ایبریشن ہوتی ہے کوئی ایسا ایسو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے بس یہی اس کی باتیں ہیں اچھا پھر افیکٹو پولیس آئی ثیمیا پولیس آئی ثیمیا میں نمبر آر بیسید بہت زیادہ ہوں گے نمبر آر بیسید زیادہ ہونے کی وجہ سے بلڈ کی ویسکوسٹی انکریز کرے گی یہ ایم سی کیوز میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ویسکوسٹی اس میں انکریز کر رہی ہے آپ کو یہ بات پتہ ہونے چاہیے جیتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں یہ آر بیسید انکریز کر گئے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا آپشن میں ہوگا ویسکوسٹی انکریز ویسکوسٹی ڈکریز بلڈ فلو انکریز بلڈ فلو ڈکریز جیتے ہیں کن اپشنز ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونے چیز ویسکوسٹی ڈکریز ہو رہی ہے باقی پر انشاءاللہ آپ ہانل کر لیں گے یہاں پر کوئی قربہ بتا رہی ہے کہ جب یہ ویسکوسٹی ڈکریز کر گئی ہے سپیڈ آف بلڈ فلو سلو ہو جاتی ہے ٹھیک اب یہ مختلف ام سیگوز کی یہ چیزہ کو پتہ ہونے چیز ویسکوسٹی ڈکریز سپیڈ آف بلڈ فلو آلسو ڈکریز اچھا اب پولیس ہیتھیمی ویرا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تھی تو جو رہا ہے یہ ام سیگوز کی لئے بڑی امپورٹن میں بتا دوں کس طرح سے نمبر ایک دیکھئے گا ویسکوسٹی انکریز کرتی ہے پولیس ہیتھیمیوں میں یہاں پر ڈکریز اچھے آپ دھوکانہ کھئیے گا باہرار ویسکوسٹی پولیس ہیتھیمیوں میں انکریز کرتی ہے نمبر ایک نمبر تو بلڈ والیم پورے سیسیمی میں انکریز کر رہا ہے جب ویسکوسٹی انکریز کر گئی ہے تو جو فلو آف بلڈ ہے وہ سلو ہو گیا ویسکوسٹی انکریز بلڈ والیم انکریز فلو آف بلڈ فلو ویری سلو بلڈ فلو سلو ہونے کی ویسے ہوتا یہ ہے جو ہیموگلوب میں بہت زیادہ ڈی آکسیدنیٹ ہو جاتی ہے تو سکن کے پاس جب لڈ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈی آکسیدنیٹ ہیموگلوب میں کی ویسے وہ بلویس ٹینٹ ہو جاتا ہے تو کہی جب ہمیں ایک بلویس سانوٹک ٹینٹ ہوتا سکن بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ چیز تھی اس کے بانے پولیس ہی تھی میں کے بارے میں تھانکیو بارے مچ ویڈیو اچھے لگی شیئے ضرورتی جگہ چینل کو سبسکرائب کیجئے